اول آنے والے اس شاشا کے پاس لے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ اس سورہ کا جواب لے آئیں لیکن وہ تو کعبے پر آویزام ہیں سب نے فیصلہ کہ یہاں سے اتاریں اگر اس نے اس سے اچھا جواب دیا تو یہاں لگا دیں گے نہیں تو پھر یہی سورہ لگ جائے گا عزیزان اگرامی گئے سارے مل کر سورہ لے کر سورہ کوسر اس شاشا کے پاس شاشا نے کوئی دکھایا شاشا نے دیکھا ایک بار پڑھا دوسری بار پڑھا تیسری بار جب پڑھا اس کے چپ کا روزہ ہی پوڑ گیا کہتا ہے ماہازا کلام البشر یہ تو کسی بندے کا کلام نہیں ہے اللہ اکبر یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے سورہ آگیا واپس خان کعب کے اوپر لگ گیا عزیزان اگرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کیا ہم شام بیان کریں بیٹی بن کے آئے ہیں رحمت للعالمین کے گھر ہم نے پڑھا ہے سنا ہے حدیث ہمارا ایمان ہے یقین ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے اور بیٹی جناب سیدہ رحمت بن کے آئے ہیں کس کے لئے اس کے لئے جو رحمت للعالمین ہے اور زوجہ بنی ہے اس کے جو سید الاوسیہ ہے اور سید الاوسیہ کی زوجہ بنی ہے حدیث ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص شادی کرتا ہے سمجھو اس نے آدھا ایمان بچا لیا ہے یعنی بیوی اس کا آدھا ایمان ہے جو کلے ایمان کی بیوی بن جائے ہم نے یہ بھی حدیث سن رکھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے جس کے بیٹے خود جوانا نے سردار ہو جنت کے سبحان اللہ کیا کہنا اس بیوی کا بس میں اپنے ایک دو بات اپنے میں کرنا چاہتا ہوں جو ہماری ضرورت کے ہیں ہمارے لئے جاہیے وہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان باتوں سے بھی محسوس ہو جائیں گے کیونکہ آپ ہے ہی فاطمی ہیں جناب سیدہ کے عاشق ہے چاہنے والے ہیں ان کی محبت دل میں رکھنے والے ہیں یہ محبت اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ ابن حدید محتزلی نے بھی یہ حدیث لکھ دیا ہے کہ ما من رسل نبی اللہ بمحبت فاطمہ و فضائلہ اللہ بحقرار فضائلہ یعنی کوئی نبی نبی نہیں بنتا جب تک فاطمہ کے فضائل کا اقرار نہ کرے کوئی نبی نبی نہیں بنتا جب تک فاطمہ کی محبت کو دل میں نہ لے اللہ اکبر کیا کہنا یہی سیم حدیث مولا کائنات کے لئے بھی ہے ما من نبی بن عبوت اللہ بھی ولایت علی ابن عبی طالب کوئی نبی نہیں بنتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے دونوں کے شان میں آپ نیچ دیکھ لیں کہ بلکل وہی شرائط ایک نبی بننے کے لئے جناب سیدہ کی محبت شرط ہے اسی طرح مولا علی کی ولایت شرط ہے تب ہی سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ مولا علی کے ہم کوفو ہے مولا امام صادق نے اسی لئے فرمایا تھا مولا نے اسی لئے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہ ہوتا جناب سیدہ کا کوئی کوفو نہ ہوتا پس حضان اگرامی اس وقت موجودہ دور میں ضرورت کس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فاطمی بن جائے فاطمی بن جائے خاص کر یہ مثال ہم سب کے لئے اور خصوصا خواتین چونکہ تشریف فرما ہے مائے بہنے ان کے لئے زیادہ چونکہ خدا و دعالم نے انبیاء جتنے بھی بیجے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار تو انبیاء ہیں پھر ان کے اوسیہ ہیں پس ان کے جان نشیم بھی بیجے ہیں سب کیا ہیں مرد ہیں سب کے سب مرد ہیں خواتین میں کوئی انبیاء ہے نبی کوئی خواتین میں امام ہے نہیں ہے کوئی خواتین میں نبی نہیں کوئی خواتین میں امام نہیں ہے لیکن خدا و دعالم نے جناب سیدہ کو خلق فرما کر فرمایا کہ خواتین کے لئے یہی ایک کافی ہے جس کا لقب ہی سیدہ تو نسائل حالہ ہمیں رکھ دیا اور یہی لقب جناب سیدہ سے جب حضور نے فرمایا کہ آپ سیدہ تو نسائل عالمین ہو کیا آپ اس بات سے رازن نہیں تو فرمایا بابا جان وہ تو جناب مریم ہے حضور نے فرمایا یہ سیدہ تو عالمی ہے وہ اپنے زمانے کے سردار تھی خواتین کے اور آپ سیدہ تو نسائل عالمین دونوں جہانوں کی خواتین کے سردار اور ایک سردار پر اللہ نے کافی قرار دیا اور جناب سیدہ کو کوئی یہ نہ سوچیں کہ آپ کوئی امام نہیں بنایا یا نبی نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمزوری ہے عورتوں میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے نہیں نہیں وہ کمزوری جو بی بی عورتوں میں ہوتی ہے وہ بی بی میں نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اکلو کی بیٹی بنا کر کل وارث قرار دیا ہے اور آپ کو بطول قرار دے کر آپ کو خواتین کے کمزوری سے بھی نکال دیا ہے یعنی میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی بی بی میں وہ ساری قوالتی اور قابلیت تھی جو کسی نبی یا امام میں ہونے چاہیے اللہ کی مسلحت کچھ اور تھی امام اور نبی نہ بنانے کی بلکہ اللہ نے جناب سیدہ کو عہدہ عطا کیا ہے بے شک نبی نہیں بنایا امام نہیں بنایا اس لیے کی نبوت پہ اختلاف ہے نبوت پہ جھگڑا ہوتا ہے بہت بہت سے لوگ نے دعوی نبوت کی کہ نہیں کیا اور امام پہ لوگ جھگڑتے ہیں اختلاف کرتے ہیں بہت سارے لوگ نے امام کا دعوی کیا اللہ نے کہا میں اپنی کنیز کو وہ عہدہ دوں گا جس دعوی کوئی کر ہی نہیں سکتا اور وہ عہدہ ہے عصمت و طہارت تو ہمیں عرض کر رہا تھا وقت کی ضرورت کی اس وقت ضرورت ہے وقت کے امام کے لیے ناصرین کی میں نوجوانوں سے خصوصا عرض کر رہا ہوں کہ مولا کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو عمدہ کریں تیار کریں یہ وقت ضرورت ہے دشمن نے ایک سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ لوگ یہ فلان لوگ امام مہدی کے آمد کی تیاری کر رہے ہیں ہم ان سے جنگ کریں گے وہ نظریہ مہدی جس میں تمام مسلمانوں کے اتفاق سے ایک گروہ مسلمانوں میں چھپا جنگ کی بات کریں امام مہدی سے حسن نصر اللہ نے یہی دعوی کیا تھا کہ پہلے ہم سے لڑیں پھر مہدی کی بات اور یہ بھی کہا تھا کہ تم کہتے ہو مہدی سے جنگ کریں گے وہ ایران میں نہیں آئے گا کعبے میں آئے جنگ کرنا ہے تو تیاری تم بھی کرو لیکن ہم ہمارے ملوک میں ہمارے پاکستان میں فاطمی چاہتے ہیں جو نصرت امام کے لیے تیار ہو میدار ہو ہوشیار ہو دشمن کی چالوں کو سمجھتا ہو اور اپنے خامیوں کو سمجھ کر دور کریں جو خونیاں چاہیے وہ اپنے اندر پیدا کرنے والا ایسا جوان چاہیے اس وقت ضرورت وقت یہ ہے اس کو امام کے فوج میں شامل کیا جائے گا اس کو امام کے فوج میں ہر عام و خاص امام کے فوج میں شامل ہونے والا نہیں ہے بصیرت پیدا کرو اپنے اندر بصیرت رہنے والا ہی امام کے فوج میں شامل ہو جائے اور یہ بصیرت کہاں سے پیدا ہوتی ہے آل محمد کی سیرت پر چلنے سے پیدا ہوتی ہے حضرت ام ایمن سب کو معلوم ہے کون ہے تعریف بھی تھوڑا سمیں کرا دیتا ہوں رسول خدا کا ایک غلام جناب زید مشہور ہے ان کی زوجہ ہے جناب ام ایمن رسول خدا کی کنیز تھی ان دونوں کی شادی کی ہوئی جناب زید کی وفاد ہوئی تو حضور نے انہیں بلا کر کہا کہ اب چنکہ تمہارا شوہر داغ مفارقت دے گئے ہیں لہذا ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں جہاں چاہو جدر چاہو تم رہ سکتے ہو تمہاری زندگی کا پورا اختیار تمہیں دے رہے انہوں نے عرض کی اچھا مجھے فل اختیار دیتے ہو اور اگر میں کچھ چاہوں تو اس میں میری مدد بھی کرو گے حضور نے باد ہے کہ میں مدد کرنے کے لئے تیار معامد ہوں بیوی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر میں اپنے پورے اختیار سے ایک چیز کی تمنہ کروں گی کہ آپ مجھے جناب زہرہ کی کنیز بنا دیں حضرت فاطمہ کی کنیز بنا دیں ان کی کنیزی پیغمبر پاہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ان کی کنیزی میں چلے جناب بی بی سیدہ کے کنیزی میں یہ آگئی اس کے بعد بی بی کا اتنا ساتھ دیا کہ اور اس قدر بی بی کا ساتھ دیا کہ بی بی نے انہیں خوش خبری دی کہ اے ام ایمن تم نے میرا ساتھ اس قدر دیا ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں جب ہمارا باروان ظہور کرے گا تو میں تمہیں قبر سے نکال کر ان کے فوج میں شامل کر میں تمہیں ان کے فوج میں شامل کر دینے مومن اگر آپ لوگ کے ازحان توجہ میرے پاس ہے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں مرمیدان غدیر جہاں حضور نے خطبہ فرمایا ساری بات کرنے کے بعد دعا کی اللہ منصور من نصر و ظلم خضل یا اللہ جو علی کی مدد کرے اس کی تو مدد کرے جو علی کا ساتھ چھوڑ دے تو اسے بھی چھوڑ دے جو علی کا ساتھ چھوڑ جو علی کی مدد کرے اللہ منصور یا نصر مدد کے معنی کے لئے پیغمبر نے کیا فرمایا مولا علی کی جو مدد کرے یا اللہ تو اس کی مدد کر آج ہم ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مولا کی مدد نہیں کریں مولا ہماری مدد کریں یا علی مدد کریں یا علی مدد تو کہتے ہیں مولا علی کی مدد کو کر رہا کرنا چاہیے کی مولا کی مدد اور یہ رشتہ بھی بتا دیا پیغمبر نے یا اللہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے گا اگر کسی کو مدد چاہیے علی سے تو اس کو چاہیے پہلے وہ علی کی مدد کرے اس سے چاہیے وہ علی کی مدد کرے کیسے کرے علی کی مدد مولا ہمارے محتاج ہے ناؤ اللہ نے یہ علی مدد نہیں کہنا چاہیے یہ ہماری پہچان ہے مومن کی پہچان ہے یہ علی مدد کہنا عبادت ہے لوگ ایسا کہتے ہیں شرک ہے کوئی شرک نہیں ہے مولا علی مدد کہنا عبادت ہے اور ثواب ہے لیکن یہ بھی تو انصاف کرے نا کی میں مولا علی کی مدد کی نہیں کرتا کیا مولا کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے مولا کو ضرورت نہیں ہے پھر مولا کی مدد کا مطلب ہے دین خدا کی مدد کرو اللہ کے دین کی مدد کرو پس میں اپنے دو چار جنون کا نتیجہ دے رہا ہوں کہ دین خدا کی مدد کرو تو علی کی مدد ہو جائے گی تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو علی کے مدد ہو گئی اگر ہم نماز چھوڑ دیں تو علی کے مدد بھی نہیں ہوئی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے نماز عدا کی ہے تو اس نے صرف نماز عدا نہیں کی بلکہ اس نے ہوا تو آئیں بات ختم کرتا ہوں دعا لینے کے لیے آخری دو چار جملے پھر جشن کا سماہ ہو تا کی آپ کی دعا مجھے ملے بی بی پاک شام میں بس فقط علف سے یہ تک آپ سبق سنانا چاہتا ہوں علف سے یہ تک کا سبق علف سے ام ابیہ ہے فاطمہ بی سے بنت الہدا ہے فاطمہ تیسے تک ہیر کی رونق ہے فاطمہ سیسے ثابت قدم ہے فاطمہ جیسے جگر پارے مصطفی ہے فاطمہ حیسے دال سے دختر مصطفی ہے فاطمہ زال سے ذریت رسول ہے فاطمہ رے سے رہنما ہے فاطمہ زے سے زوجہ مصطفی ظابطہ حیات ہے فاطمہ ظابطہ حیات ہے فاطمہ میں ایک درس بھی ہو جائے ہمارے لئے نمونہ عمل بھی ہو جائے ظابطہ حیات ظابطہ حیات زندگی کے اصول ہیں فاطمہ ظابطہ حیات آپ کی صادقی کا اندازہ کریں کہ تاریخ روایت بھلے پڑے ہیں کہ آپ کی جو چادر کی لباس کی میں بات نہیں کرنا ہوں جو چادر کی اوپر پہنے والے باقی کپڑے پرانے ہو جائیں زیادت پرانے ہو جائیں تو چادر تو کم از کم ہماری مائے بہن نے بیٹھی ہے وہ تو کم از کم نہیں ہو اور اچھی ہو تاکہ باقی سارے بھی چھپ جائیں یہ تو کوشش کرتے ہیں لیکن بی بی کی چادر کی یہ حالت تھی کہ بارہ جبوں پر پیونکاری لگے بارہ جبوں پر پیونکاری لگے ایسی چادر پہنے ہوئے اسی لئے کہا ذات سے ذابطہ حیات ہے فاطمہ توی سے طاہرہ ہے فاطمہ ذو سے ذل کی دریاء ہے فاطمہ عین سے عالمہ غیر معلومہ ہے فاطمہ غین سے غیورہ ہے فاطمہ فیس فدق کی مالکہ ہے فاطمہ قاب سے قیامت میں ہمارا سہارہ تو ہے فاطمہ ہمارا سہارہ تو ہے فاطمہ کیسے سہارہ ہیں صرف نام سے نام سے سمجھئے گا جناب امام جعفر سعادہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کی فرزند رسول اس نام کا کیا مطلب ہے فاطمہ کا کیا معنی ہے تو بات نام میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں صرف قیامت میں سہارہ ہے فاطمہ اس کے لئے میں عرض کر رہا ہوں امام نے فرمایا کہ فاطمہ سے یہ فاطمہ لفظ بنا ہے اور فاطم کا مطلب ہے جدائی ڈالنا دوری لانا ہے یہ جدائی اور دوری کس میں لائے ہیں امام نے فرمایا کہ اللہ نے فاطمہ اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم کی حاصل دور رکھا ہے قیامت میں ہمارا سہارہ ہے فاطمہ کعب سے کوسر کی تفسیر ہے فاطمہ لام سے لاریب ہے فاطمہ میم سے مرکز سے عصمت و تحارت ہے فاطمہ نون سے نورِ خدا ہے فاطمہ اور واو سے واو سے واجب الاحترام ہے فاطمہ حیثِ حادی ہے فاطمہ اب یہ دنیا کہتی نہیں ہے دعویٰ نہیں کرتی تھی چار بیٹیاں حضور کے تھے تین تو ہمیں پتہ نہیں ہمیں تو اسی ایک کا پتہ ہے اسی ایک کا پتہ ہے تین کا نہیں پتہ جہاں بھی یہ مسئلہ آتا ہے یہ لوگ ہمارے مقابل میں تین تین لے آتے ہیں جنابِ سیدہ کے علاوہ بھی تین بیٹیاں کہاں سے آئی کہاں سے آگی یہ بتاتے ہیں ہمیں قرآن اٹھائیے انصاف کیجئے سورِ حل عطا میں ایک ہے فاطمہ سورِ کوسر میں ایک ہے فاطمہ سورِ قدر میں ایک ہے فاطمہ آیتِ تدہیر میں ایک ہے فاطمہ آیتِ مباحلہ میں ایک ہے فاطمہ یہی وجہ ہے پکار پکار کر یا کہتی ہے یتا ہے فاطمہ سورِ جنابِ سیدہ بلدتا سلام اللہ سلام اللہ 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 بلدتا سلام موسیقی